شروع کر دے ہاں اس دو جہان دے پالن ہار دا نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتہ اور بکششہ کرنے والا ہے اجدے ستسنگدی ایسی شروعات کریے اس تو پہلا آج جنہ میمبرانے ڈال مل کے اس ستسنگدہ یوجن کیتا ہے اس ساریاں تیاریاں کیتیاں ہے اور جنہ دی وجہ نال ایسی ہے اس ستسنگدہ نند لینڈ واسطے ہی کٹھے ہوئے ہاں سبتہ پہلا ایسی اپنی طرفوں اور آئی ہوئی ساری سنگدی طرفوں ہیں سارے میمبرانوں بہت بہت بدائی دے ماں گے موارک بات دے ماں گے کیونکہ جنہ دی وجہ نال سانوے موقع ملیا ہے جنہ دی وجہ نال سانوے موقع ملیا ہے بیٹھن دا اپنے اس مالک دا گنگان کرن دا گنگان سنن دا پہلا انہ دی خاتر ایسی اس مالک دے چرنا چرداس بینٹی کریے کہ مالکیں سارے میمبرانوں اس نگر نو خوشیاں رحمتاں ورکتاں نال پر پور کرن آنالا سما انہ واسطے بہت زیادہ خوشیاں کامیابی سفلتا پریہ ہوئے اور جس طرح اج جنہ نے رن ملکے ساسنگ کروائے ہیں مالکیں سارے نو اسی طرح ہمت طاقت دندے رین انہ دے کما کرنچ ورکتاں پان انہ دا آپسی پیار محبت ایک تا بنی روے تاکہ اسی طرح رن ملکے یہ ہر سال ساسنگ کرواندے رین اور سانو سارے نو بھی اسی طرح ساسنگ دا نند لیند دا موقع ملدہ روے یہ ساری سنگت رل کے نوازتے ارداس بیندی کرو کیونکہ جس ساسنگ کرواندے رین گے اور سانو ساسنگ دے وچ آکے بیٹھن دا موقع ملدہ رہے گا تا جنہ نو ساسنگ وچ بیٹھن دا موقع ملدہ ہے ساسنگ سنن دا موقع ملدہ ہے تا جیون چے بدلاب بھی پھر انہ دہی آنگا ہے کیونکہ زندگی سب تو پہلی گلتہ سمجھ لینا ہے کہ ایسی آج تھوڑے زندگی نو پہلنا سمجھ لیئے کیونکہ شروعات زندگی دی جدو ہندی ہے نا ادھو ہی ہر چیز دی شروعات ایک انسان واسطے ہندی ہے تا جدو انسان دی زندگی گئی تو دے نالی سب کش چلا جاندہ ہے اس لئے آج دیکھیا ہے کہ انسان ہر چیز نو سمجھن دی کوشش کردہ ہے ہر چیز نو جانن دی کوشش کردہ ہے جدا ہن فرض کرو تسی کسے کرچ گئے ہو یہ تو انہوں تھے کھان والی چیز کوئی چنگی لگ دی ہے تا تسی پوچھتے ہو ہاں بھی یہ بڑی کدھا ہے اچھ پایا کی ہے اچھ سواد کدھا آیا یعنی جدو کوئی چیز اچھی لگ دی ہے تسی انہوں سمجھن دی جانن دی کوشش کردہ ہے پر انہوں نے تھے ایک گل سمجھنی ہے کہ ہر چیز نو ایسی جانن دی کوشش کردہ ہے پر کی کدھی ایسی اپنے جیون نو سمجھن دی کوشش کیتی کی کدھی اپنی زندگی نو سمجھن دی کوشش کیتی کہ اے زندگی آ کتھو رہی ہے اور جدو دنیا تو جانا ہے تا جانا کتھے ایسی اے سوانس کتھو آ رہے ہیں اے سوانسان دا داتا کون ہے کیونکہ بھلے شاہ نے کہا نا کہ سار اگتھی رب دزدہ نیڑے لوکاں پائے لمحے چیڑے پج پج عمر گوائی ہے گل لوکاں رولے پائی ہے تو کہنے دے اگر تو سوانسان نو ہی سمجھ لمحے تا تینو زندگی دیاں کئی ایسیاں رمجاں کئی ایسے راج تیرے سمجھنے کھل جانگے کہ تیری زندگی چک کئی اتنا دیاں شکتیاں تاکتاں شپیاں ہویاں ہیں کئی اتنا دیاں انند شپے ہوئے ہیں کہ اگر تو جیون نو سمجھن دی کوشش کریں اپنے اندر نو سمجھن دی کوشش کریں تا تیرا اے جیون سکھاں خوشیان اور پرپور ہو سکتا ہے اس لئے پھر کم آگے کہ اج انسان کسے اچھی چیز نو دیکھ کے انہوں سمجھن دی کوشش کردہ ہے پر انہوں سمجھ بھی لیا پھر بھی ایسی انسان دے انسان ہی رہ گئے کوئی بدلاب نہیں آیا پر جیسی اپنے جیون دے اندر شپی ہوئی شکتی نو سمجھ لئیے تا پھر ساڑھے جو بدلاب ضرور آئے گا اجدہ ایک بڑا پیارا ایک شبد ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے یہ زندگی بہت خوبصورت ہے اسے ذرا ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ زندگی بہت آواز دیو نالل خوبصورت ہے اسے بس ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے اگر سمجھ لیا اگر سمجھ لیا تو خدا کو پا لیا نہیں تو یہ شیطان کی مورت ہے ترا سمجھنا کیونکہ زندگی بڑی خوبصورت ہے خوبصورت کیوں ہیں آج پہلا ایک گلدہ تو انہوں پوچھ لئیے کہ زندگی خوبصورت لگ دی کہ انہوں کیوں ہیں یا کہی تا کہنے دے زندگی سا ٹھیکا دی ہے زندگی ملی کیوں ہیں پتہ نہیں رب نے پیدا کیوں کیتا پتہ نہیں ہے زندگی دن پچھے راج کی ہے کارن کی ہے ہے کسی دے من چیتنا دا سوال کیونکہ پہلا کیے سی اپنے جیونوں اچھا سمجھ دیاں گنیں اپنے جیونوں خوبصورت سمجھ دیاں گنیں اور انہوں اتنا سمجھ لو کہ جدہ ایک پکھاری بیٹھا سی انہ اے اس سمجھ دی گلدہ جدو سکھے چالدے ہوندے سی مورا چالدیاں ہوندیاں سی یعنی کوائن چالدے ہوندے سی جد آج دے ہیں ایک رپیدہ سکھا دو رپیدہ سکھا دس رپیدہ سکھا اے اس میں لے حالے کاغذ دے نوٹ نہیں آئے سی اور کاغذ دے نوٹ نمے نمے جدہ پچھے پیسے بند ہوئے تھا جدو نمہ نمہ دو ہزار دے نوٹ آیا تو لوکی گندے ہیں دو ہزار دے لوکی دیکھنو کتنا پھڑکے انو فوٹو کے چکے چکے پاندے ہوندے سی ایک ہوں میں کو دو ہزار دے نوٹ کیونکہ جدو کوئی چیزیں نمی آن دی تو لوگ انو شوق ہوندہ ہے انہیں اے اس سمیدھی گاہ لے جدو ایک پکھاری ایک راستے تے بیٹھا پیخ مانگ دا ہوندہ سی اور لوگ انو کوئی دس پیسے کوئی پنج پیسے کوئی پچی پیسے کوئی پیا پیسے کوئی رپیہ دے کے چلا جاندہ سی پر اوڈو نمہ نمہ جدو نے سو دا نوٹ آیا تو ایک سیڈ سی جدے کئی سالہ تو اولاد نہیں سی اور جدو اوڈے اولاد ہوئی تو بڑا خوش ہے انہوں خوش خبری ملی وہ اپنے دکان تے بیٹھا سی بہت بڑی دکان جتے بیٹھا سی کئی نوکر چاکر کم کر دے جدو خوش خبری کئی سندیش گیا ایک نوکر دے ذریعے کہ سیڈ جی بدائی ہوئے مبارک واد تو اڈے کار بیٹے نے جنم لیا ہے سیڈ تہیدہ خوش ہو گیا کنے سالہ واد میرے رب نے میرے مالک پرماتمہ نے میری چولی خوشیاں نا پری ہے بڑا خوش خوشی نا کرنو جا رہا ہے تا جدو خوشی نا کرنو جا رہا ہے پکھاری دے کول دی گدریا اگے بھی اوڈے کول دی جاندہ ہندہ سی کدھی اوڈے جے اوڈے کٹورے دے وچے انہیں پانچ پیسے پا دینے کدھی پیا پیسے پا دینے کدھی روپئیا پا دینے پر آج انہا خوش ہے نمہ نمہ سوڈا نوٹ آیا سی ہونہ کٹھیا سوڈا نوٹ کورا کورا یعنی ساپ ستھرا نمہ اور پی خاری دے کٹورے جے پانچ دی بھی آئی ہاتھ چھ پڑایا کیونکہ کٹورے جے کیوں نہیں پایا کہ انہوں پتہ ہونا چاہی دے چھوٹی موٹی چیز نہیں کیونکہ جدو کٹورے جے تو سی سکھا پاؤں گے آواز آنی ہے تن پتہ لگے نا کشل کٹورے جے گریہ ہے پر انہیں انسان مجھے کاغز دا نوٹ رکھیا تھا وہاں ہی نہیں آنی پتہ نہیں لگنا کوئی بھی چکے لے جاوے اس لئے سیڑھ نے ہاتھ چھوڑایا کہ لے بہی آج میں بہت خوش ہے اور رب نے منہ پتر دی دات دیتی ہے اوہ خوشی بچ میں تنو آئی نام دے رہے ہیں یعنی اپنی طرف ہو دے رہے ہیں خوشی بچ اور کہہ کے ہاتھیں سو دا نوٹ رکھے انہوں سیڑھ کو انہا سمانی سی انہوں سمجھاوے کیونکہ جدو بندر ادھا دی خوشی دی خبر ملتی تا بندر دیل ہوندہ وہ فٹا وڑ کر پہن جاما وہ فٹا وڑ دے ہاتھیں سو دا نوٹ رکھ کے چلا گیا اس لئے پکھاری نے جدو اےوں کیتا نا کہ انہوں کہا دا سیڑھ کیمیاہ کر گیا کیمیاہ کر گیا اور کاغذیاں میرے ہاتھیں دے کے کہہ گیا کہ میں تنو بہت بڑا انام دے چلا انہوں نے ایدھا کٹھا 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 کر کے انہوں نے سوڑ دیتا کیونکہ کاغذ دے نوٹ وارے انہوں پتا سیگا ہی نہیں انہوں نے انہی بڑی رکم اس بھی لے جیڑا بندہ پنج پنج پیسے دس دس پیسے پیا پیا پیسے ہاں دی خاتر بیٹھا رہن دا سی سارا سارا دن اور انہوں مورخ نو کی پتا سی کے او دے کھولتا سو دا نوٹ آ گیا جیڑا سمجھ لو کہ ایک بندہ جے شام تک پیا پیسے یا رپیہ کٹھا کرتے تھے مطلب سو دن آدھا ایک کوئی دن چھو ہو گیا کہ تھے میں سو دن یا ڈیڑھ سو دن بیٹھنا سی دو سو دن بیٹھنا سی پھر کتے جا کے پھر بھی نہیں کٹھے ہونے سی سو پر ایتھے میں نے ایک دم چہی کیونکہ جیڑا روز سو پیا بندہ گئے روز میں نے پیا پیسے رپیہ ملتا تھا کٹھا سو ہندے ہندے پتہ نہیں کنی زندگی لاکھ جانی سی آج قدرت نے موقع دیتا سی اسنو ہاتھ چا او کیمتی نوٹ آیا پر او نوو دی ویلیو دا نہیں پتا سی او دی کیمت دا نہیں پتا سی پتہ نہیں سی ہے کی اس لئے اونا اتنی کٹھا مٹھا کر کے سوڑتا کہنے دے کیم یا کر گیا میرے نا اکاگ جی یا میرے ہاتھیں پڑا گیا جیڑا ہن سمجھن دی گال لے آج اے پکھاری دی ایک کہانی سن کے ساں نو تھوڑی بہتی حسی ضرور آئے گی پر اگر ایسی تھوڑا جا بیچار کریے تا جو حال پکھاری دا ہے ساڑا حال تو تو ہی برا ہے کیونکہ اے پکھاری دا صرف سور پہ دے نوٹ دی قدر نہیں جان دا سی او دا سور پہ دے نوٹ نو کٹھا مٹھا کر کے سوڑ دیتا کیونکہ انہوں سمجھ نہیں سی انہا سی پر اگر اگر کرما نو بندہ دیکھے اپنیاں آتا نو دیکھے تا آج انسان اکھا وارا ہندے ہوئے بھی اپنی انہی قیمتی زندگی نو تور ملول کے نشیاں بیچے چگڑیاں بیچے برائیاں بیچے ہی ختم کری جا رہا ہے سب تو بڑا مرخ کون ہویا کیونکہ ایک پاس سے سوڑا نوٹ رکھیا جاوے چلو آج دے سمجھ بندہ کبھی سو کی ہے ایسی کہنے ایک پاس ایک لاکھ رکھ دیتا جاوے تا دوجہ پاس سے تو آڈی زندگی ہوئے تا کیری چیز قیمتی ہے کیری چیز بڑی ہے ان کوئی تو آنو دے میں لاکھر بے آپ آئی لہے تیرا ہے انہوں چاکے خوچ پا دے انہوں چاکے وہ گندگی چھوڑ دے جیتا فرد کرو کہ تے چھپڑ ہوئے کہ تے کوئی گندہ پانی ہوئے تا تو ہی سیڑ دوں گے اتھے جواب دےو سنو ساڈی آوائی کلیر ہے نا پھر تھوڑا جواب بھی دے اگر ہو پتہ لگے تو آڈا تیان بھی ہو رنا ایسی بولی ہے یہ تو آڈا تیان ہوئے لنگر بھال کہ ساتھ سنگ کا دو ختم ہوئے لنگر شروع کریے تا پھر پتہ کتا لگے گا کہ تو آڈا تیان ساتھ سنگ والے یا کتے ہو رہے اس کر کے جدو پئی گل پچھی جاوے نا نال نل تھوڑا جواب دے آگر ہو پھر پتہ ہے کہ بندے دا تیان گل والی ہے یہ تا کئی ویرا ہندہ ہے کہ ٹیچر بیٹھے ہندے ہے ایک ٹیچر سمجھا رہے ہا سی دلی وارے کہ دلی ویچے کتا منار ہے دلی ویچے لال قلعہ ہے دلی ویچے جامعہ مسجید ہے ہون سارا کچھ داس رہے ہا سی تو اتھے نتھو لال بیٹھا سی بیٹھا بیٹھا کہتے ہو رہی خیالان جسی کہ سکول تو چھٹی لے کے اپنے دوستانان میں اتھے جانا ہے اتھے ایسی یا کھلنا ہے اتھو ایسی کلفی کھانی ہے اتنا نے بیچارا بس اتنا مدن ہویا اتنا جدہ ہندہ نے ایک بسے سورتی لائی ہے سو ٹیچر نے تیان گیا کہ ٹیچر نے دیکھیا سارے بچے سرح لارے ہیں پر ایک بچہ بیٹھا اے ہوں پتہ نہیں کہے دے کھیالا جی گھوم میں ہو اور اس میں نے ٹیچر داس رہا سی کتب منار وارے کہ دلی ویچ کی ہے کتب منار بہتو انو پتہ ہی ہے نا جب آپ جوابتہ دے دیو اچھا کتب منار کتھے ہیں پھر ٹھیک ہے ان پتہ لگتا تو ہی سن رہے ہو ان دلی ویچ کتب منار ہے ٹیچر داس رہا سی کہ دلی ویچ ہے کتب منار جب تو انی گل کہہ رہے ہیں نتھو لال تیان گیا نتھو لال وال جب تیان گیا کہ کتے ہو رہی بیٹھا ہے تو انہیں آواز مری ہوئی نتھو لال گلنجی تھی آنا پر سوچ رہا سی کلی یا رہے سوچ رہا سی کھانو ورے کہ میں آہ کھالو خانو میں اجدہ جاتاں دوستہ آہ آہ کھیلا طیان نہیں نتھا آہ پر ہنہ مسٹر انہوں تھوڈی کہنا سی کہ میں توڑی گھل نی تھی آہ پیا مہ آہ کھالو ہنہ کوڑی دوستہ سوچ رہے ہیں اس لئے انہوں نے کہا تمہیں مسٹر اگلس رہے ہیں مسٹر کہنے دس میں میں کیے سمجھا رہے ہیں مر یہ دلی سنیں سی مرک مرک کچھ اور سنیا سی کیونکہ ماسٹر نے کہتا کتا منار پر تھیان گیتے ہور سی کہنے ماسٹر توسی یہ سمجھا رہے سی دلی چی کتا بیمار ہے دلی چی کتا بیمار ہے اوڈے برد وسے سی مرک کمال دی گل نہ میں کتے دی گل گیتی نہ بیمار دی گل گیتی میں تا کتا منار دی گل گیتی اگر پا سنا ہے جو پڑایا جا رہا ہے جو سبق دیتا یاریا ہے انہوں صحیح ٹانگنا سنو یاد کرو آج ہندہ کی ہے ساتھ سنگچوی یا کئی ورہ دیکھیا نا گرو رہور اپنے پویتر بچنا دے زریعے ایسی ترمی گرانتھا نو دیکھ لئیے کہ انہوں نے لکھیا کچھ ہندہ ہے انسان مطلب اپنی سوچنا کٹ کچھ لیندہ ہے ہر جگہ پریم دی گل ہے ہر جگہ پیار دی گل ہے ہر جگہ انسانیت دی گل ہے اور سانو سمجھ نہیں آن دی یا ایسی پویتر گیتہ لے لیے یا گروہ دی وانی لے لیے کہ تے نفرت دی گلتا ہے ہی نہیں کہ تے چگڑے دی گلتا ہے ہی نہیں اور پھر بھی انہوں نے مننوارے ایک دوجہ نا کنی نفرت کری جانتے ہیں مطلب سمجھے نہیں پاندے کہ ساتھے گرو رہور سانو سمجھانا کی چاندے ہیں اس لئے ایسی ایک لائن کہی دی ہے کہ ہم نے ہم نے گیتہ اور قرآن کو کبھی لڑتے نہیں دیکھا ایک جگہ نا قرآن شریف نو تھا گیتہ پویتر گیتہ نو رکھتے ہو اوہ لڑنگے آپ سوچ جواب دیو سانو لڑنگے ہم نے گیتہ اور قرآن کو کبھی لڑتے نہیں دیکھا اور جو ان کے لیے لڑتے ہیں ان کو کبھی پڑتے نہیں دیکھا کہ جنہیں لڑنگے نا یہ دا مطلب ہونے نا ساوک اندرنا حالے تک پڑے آئی نہیں ہے کیونکہ جنہیں اندر لے سبک نو پڑ لے گا اوہ دے سارے چگڑے ہی ختم کیونکہ پھرتا ہوئی ہوئے گا کہ جمین اور آسمان اندر جو بھی ہو می رہیتہ ہے سمجھ دیو کہ نیتہ رب نے انگل کہی ہے اور شریف کرشن بھی کہندے ہیں کہ ارجن پریم پریم ہی بھگوان دا روپ ہے بائیول دے اندر بھی آیا love is god سو کتھے اگر ایسی ایک بیچارہ نو تھوڑے سمجھئے ہر جگہ پریم دی گل ہے پر انسان دی سمجھ دیکھو کہ انسان دی سورتی کی تے ہور ہندی ہے تیان کی تے ہور ہندہ تا مطلب بھی اوہ ادنے ہی کردہ جدہ نتھو لالے کتہ میناردہ کڑ لیا کتہ بیمار فرق ہے کہ نہیں اس کر کے تیان دے کے سنو تیان دے کے سمجھو اور جتھے نہ پتہ لگے اوہ تھے گلت گلت فیصلہ لہن دی بجائے یا گلت نرنے لیند دی بجائے پچھو کہ صحیح کی ہے کیونکہ گلت مارکتیں چلن دی بجائے پچھ کے صحیح مارکتیں پکڑ لو تا منزل تک پہنچ جامانگے تا جے ایسی پچھن تو درانگے اور سنو شنکہ ہے کہ ایسی کتے گلت تھا نہیں جے پچھن تو درانگے اور گلت مارکتیں چلانگے تا اپنی منزل تو بھی دور ہو جامانگے اپنا سما بھی قراب کرانگے تا دکھا پرشانیاں تا سامنا بھی سا نو کرنا پہے گا اس لئے گرو رہبر پیر فقیر اہی چیز اہی پلکھے ساڑے دور کرنا دے کہ اے انسان اپنی زندگی نو سمجھے اپنے جیون نو سمجھے اے نفرت نو لے کے چگڑیاں نو لے کے تو اپنا جیون نو برواد کرے انہ سما تا تیرے کڑ ہے سما ترا سوچ کے دیکھو اے انسان دے اندر نا اے چوٹھا جا پرمدہ پردہ 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 جدے کر کے انسان اہمی چگڑیاں چا اپنا قیمتی ٹائم گوا دندا ہے جیون نو سمجھے دی ویلیو دا پتا ہوندہ ہے ٹائم دی ویلیو دا پتا ہوندہ ہے اے ٹائم نہیں جا رہے ہیں میری زندگی جا رہی ہے تو انہ دیئے کوشش ہون دیئے کہ اپنے ایک ایک منٹ ایک سکینٹ نو کچھ اچھا کرن وچ بطیت کرنا کہ میرا ایک منٹ ایک سکینٹ ویارتھنا جاوے تو جانا سوچ کے دیکھو جانا پچھ کے دیکھو اپنے آپ نو کہ تو اڈا ایک ایک منٹ ایک سکینٹ کدھا جا رہا ہے کہ کچھ بہتر ہونچ جا رہا ہے یہ ایسی ہو منٹ او سکینٹ بس ادھیں فالتو دے کمہ چا فالتو دیاں گلہ چایے ایسی اور ٹائم برواد کر دن دے جانا سوچ کے دیکھنا ہے اس نو اس لیے اسی پھر کمہ گے کہ یہ زندگی بہت خوب صورت ہے اس زندگی بہت سندر ہے بڑی خوبصورت ہے اور اسے ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا ٹھیک نہ سمجھنا پہے گا سانو تھوڑا ٹھیک نہ جانردی کوشش کرنی پہے گی کہ زندگی خوبصورت کیوں ہے کیوں کہ سب تو پہلی گل کہ سمجھ لئیے کہ زندگی دین وڑا کون ہے زندگی بنان وڑا کون ہے اس زندگی مل دی کتھوں ہیں تو جدو انہی گل ساٹھی سمجھ آجے گی کہ دین وڑا اوہ مالک اوہ پرماتما پربو ہے اچھے اوہ نا بنائی ہے تا اوہ کوئی بیکار چیز فالتو دی چیز کھدی اوہ بنائی نہیں سکتا کیونکہ انہی ہوتے کوئی ٹائم ہی کتھے ہے کہ اوہ فالتو دی چیزہ بناندہ پھر اس لئے اوہ جو بنا رہے ہیں نا اوہ کشنا کش پرماتما نے سپیشلیٹی رکھی ہم دی ہے سو تسی جننے بھی بیٹھے ہو نا تو اٹھے اندر کشنا کش سپیشل ہے تو سی کشنا کش ڈیفرنٹ ہو تا ہی تا تو اٹھے شکل کسی نہ نہیں مل دی تو اٹھے فینگر پرنٹ کسی نہ نہیں مل دی تو اٹھیاں کھانیاں کسی نہ نہیں مل دی ڈیفرنٹ کیوں رکھیا پرماتما نے اے دا مطلب ہو نا تو ہنو کو شپیشل بنایا ہے پر ہون پتا کتا لگے گا یہی تھوڑا اپنے آپنو جاننن تے مینت کرانگے تھوڑا جا اچھا بنان تے مینت کرانگے بہتر ہون تے مینت کرانگے پر آج مینت بندہ ہو ہی کرے گا جیڑا بیچار کرے گا آج بندہ کی بیچار کردہ ہے پاہی گلو ناٹکیڑا آنا ہے ناٹک پہ تکیڑا مر گیا کون جی ہے اوہ فلانا ٹیم کےڑی جتی ہے فلانی ٹیم جتی ہے نیتا کون بنیا اوہ نیتیا نے کی گیتا فلانے منتری نے کی گیتا رشوت کےنا لئی فلانی جگہ کی ہو رہا تیاں تا سارا باہر ہی ہے تا جیے باہر ہی ہر ویلے تیاں رکھاں گے تا اپنے آپنو بہتر بنانا تے کام قدوں گرانگے سمجھ رہے ہوگا نہیں اپنے آپنو بہتر بنانا واسطے اپنی قولٹی نو جانن واسطے سارا نو باروں تیاں ہٹا کے اپنے اندر تیاں جوڑنے ہی پیدا ہے اس لئے ہی سب تو پہلا تے ہی پچھو اپنے آپنو کہ میں میڈیٹیشن کردہا میں تیاں کردہا کہ میں بیٹھا ہوں بیٹھتا ہوں ہن سمجھ لو کہ ایک پودہ ہے ایک پودہ ہے ہن مال لینو دا پودے دا پتا ہوں دا کہ ایک آدھا پودہ ہے ایک چوکڑا فل فل آنا ہے پر جنو نہیں پتا انو قدوں پتا لگ دا ہے جدو پودے تے کوئی فل آندا ہے یا کوئی فل آندا تو پھر پتا لگ دا کہ پودا کس چیز دا ہے اسی طرح یہ پودے جو فل فل آنا ہے تو انو جرنل جڑنا ضروری ہے جمین نہ جڑنا ضروری ہے پھر وہ دی کوئلٹی بہار آندا ہے آج انسان دے اندر کئی کوئلٹیاں ہیں پر آج انسان اپنے مول مالکنل ٹوٹکے بیٹھا ہویا ہے کیونکہ کنڈا یاد کر دیں ہیں کنڈا ٹائم کر دیں ہیں ایتھے ایتھے دسنا چامانگے پیرہ فقیرہ دی گلتاں ہمیشہ ایتھے سن دائیں ہیں پر انہ دی گل بھی ایتھے کرانگے کہ جڑے آج دے سمجھنا جنہ نو کیا گیا ہے ورلڈ چیمپئن ہے اے مسٹر یونی ورس رہے ہے جڑا گاور کرنا آر نالڈ دی گلتے کرانگے کہ بہت بڑا نو مسٹر یونی ورس ریا کنی واری ہو پر جدو او جوانی جسی تا بڑی او دی ہیلتھ کمزور سی شریر بڑا کمزور سی پر بات چو بوڈی ویلڈر بنیا جنہ کنی واری او مسٹر یونی ورس ریا ریکارڈ ہونا اپنے نام کیتا پر جدو جنم ہویا سی بڑا کمزور سی لوگ ہو دا مزاق اڑان دے سی پر وہ کہندہ کہ میں بوڈی ویلڈر ویچ اپنا نام کرنا ہے سمجھنا ذرا وہ کہندے تو گی کرنا ہے تیریا بہتا پتلیاں پتلیاں ہے شریر تیرا مارے جیا ہے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ساری ہو دا مزاق اڑان دے سی پر اس نے منت دنہ دی کیتی منت کر کے اپنی سوچ نو اپنے سپنے نو پورا کیتا کیونکہ اے اشارہ جو کر رہے ہیں کہ آج تسی کی ہو اوہ مائنے نہیں رکھاندہ کہ آج دنیا تو انو کی کہندی ہے مائنے نہیں رکھاندہ پر تسی کلو کی ہو سکتے ہو کی بڑھ سکتے ہو اگر آج تسی منت کرنو تیار ہو تا کلو تسی بہت خوش حاصل کر سکتے ہو مائنے اے رکھاندہ کہ آج تو اڈی عادت کی ہے آج تو اڈی سوچ کی ہے کیونکہ آج اگر تسی کچھ کرن دا فیصلہ لے لہو تا زندگی تسی بہت اگے جا سکتے ہو جدہ ایتھے کہ چھوٹی جی کہانی دسانگے صرف سنو گیان دین واسطے ہیں کہ ایک پیڑ دے اوپر چڑی دا آلنا سی چڑی دا آلنا سی اس آلنے بچ چڑی دے چار انڈے سی پر ایک دن کی ہویا کہ بڑی جوران دی نیری چلی ہوا آئی ہوا انہی جوران دی آئی چڑی دا آلنا اڑکے کولی ایک تلاو سی بہت بڑا تلاو پانی دا او آلنا اس تلاو دیوچ گر گیا جدو تلاو دیوچ گریا تا اس تلاو دیوچ دے دیا دے دیا آلنا تھلے چلا گیا پانی دے اندر تا چڑی نے جدو دیکھیا تا چڑی کہندے تلاو دے کول گئی کہندی آئے تلاو بھئی آ اب میرا آلنا تا میری انڈے میں نو باپس کر دے ایڈا بڑا تلاو او دیچ انڈے چلے گے تا اس میں نے چڑی تلاو نو کہہ رہی ہے بینتی کر رہی ہے کہ تیرے کول میرے انڈے ہے میرے بچے ہیں اے باپس میں نو کر دے میں تیرے کے بینتی کر دی ہوں پر تلاو نے کی کیا تلاو کہندہ نہیں جڑی چیز میرے چاہ گئی او تا میری ہو گئی میں تنو باپس نہیں کر دا کر لے جو کرنا میں تلایا تو ننی یہ چڑی ہے نکی یہ چڑی تو بھی کر سکتی ہے تو کی کر سکتی ہے میرا جا میں نہیں دندہ تیرے انڈے تو جو کر سکتی کر لے جو انہی گل کہی نا چڑی نے کہا پھر دیکھلا تلاو بھائی میں پیار نہ لی کہہ رہی ہیں جے میں نو گسہ آگیا پھر نہ دیکھ پھر نہ کہی تو گسہ جتو کر کی لنا ہے نکی جے چڑی ہے کی کر لیں گی تو کہ انہی کر کی لنا ہے تا انہی پتا نہیں پھر کہ جے میں جتتے آگئی تو میں تنو پی پی کے سوابی سکتی ہے تلاو ہسے ہیں نکی جے تیری چونج ہے نکی جے چڑی ہے ایک چونج جے کلنا کا پانی آندہ ہے تو گی میں نو سکانا ہے تو گی میں نو پینا ہے جا کر کے دخوابے جو کر سکتی ہے چڑی کہندی لے فر کہندے چڑی جاوے چونجنا پانی لے کے تھوڑی دور جا کے ریتے سٹے آوے چونج جے ایک پرے پانی دی اور جا کے ریتے سٹے آوے لگ گئی ہو کوڑ دو جے پنچھی ہے دوجہ یا جانور ہے اسمبب کہتا اسمبب ہوئے گا اسمبب ہے اسمبب اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری نکی جے چونجن آڑا یہ تلاو plank خالی ہو جاوے الساہے انہوں دیکھ کے ہسریا مزاق اڑا رہے تا چڑی نے کی گیا اڑاؤ مزاق جو کرنا کرو ٹھیک ہے میں انہوں سکا نہیں سکتی پر میں کوشش کر دی کر دی اپنی جانتا دے سکتی ہے نا تاکہ میں کیسا کہ میں جو کیتا سو پرتیشت کیتا میں ہار نہیں بننی یہ تلاوت ہوں مشکل تا تلاج نا مرجی بڑا ہے پر میرا حوصلہ انہوں میں جان دے سکتی پر ہار کہندے چڑی لگی رہی لگی رہی چند چکت دیئے پانی سڑ دیئے کر دیئے سڑ دیئے کر دیئے سڑ دیئے اوہ جڑے پانچی ہوتا مزاق اڑا رہے سی کہ کی پاگلپن ہے نکی جے چونجنا تلاکی تو کھالی ہونا ہے کہندے جڑے مزاق اڑا رہے سی نا جدو سویر تو دپہر ہوگی دپہر تو شام ہوگی چڑی رکی نہیں کر دی گئی چڑی رکی نہیں کر دی گئی اوہ جڑے پانچی سویرے ہوتا مزاق اڑا رہے سی شام نو سیریوس ہوگئے کہندے ہیں یہاں پاگل ہو گئی ہے یہاں دی مر جانا ہے پر چڑی یہاں کی ہٹی نہیں رات ہوئی چڑی پھیر لگی ہوئی ہے سویر ہوئی چڑی پھیر لگی ہوئی ہے اور اوہ جڑے پانچی کل ہونا بجاہ خود آرے سی اوہ بھی آگئے کہ لیوی یہاں دی جد اتنا دی ہے یہاں جنون اتنا دا ہے اے چڑیے ہون تو کلینی ایسی بھی تیرے ناڑ انتے سارے پانچی جا کے ہون چنجا پرپر کے سٹن لگتے کیونکہ دیکھ لیا تا سیریوس ہے انہ تا تھان لیا ہے اور شرم دی کر لیا ہے کہ جی ساتھے مرے ایک کردی کردی مر جاوے تیسی یہ دی سے ہتا نہ کریے اس لئے سارے پانچی لگ گئے جتھے ایک چڑی سی ہون ہزارے ہی پانچی لگ گئے وہ چنجا پرپر کے سٹ رہے ہیں وہ جو تو پانچی نے چنجا پرپر کے سٹنیاں شروع کی تیا تا جڑے ہور جانور سی ہرن ہو گیا بیل ہو گئے اور جانور سی انہیں بھی کیا وہ جو انہیں پانچی چھٹ چھٹے ہو گئے کہ چڑی ساتھ دے سکتے دیسی کیوں نہیں کہ انہیں جانور بھی کٹھے ہو گئے پانی پرن اور جا کے سٹر کہ انہیں لے تلاہ پر ہنو سکا کے ہٹاں گے کہ انہیں جو تلاہ نے دیکھے انہیں پانچی جانور لگ گئے وہ آج نکال لے نا تو منہوں سکا دینا ہے تو تلاہ چو آج آئی یا چڑی میں مافی بھنگ دا لے جا اپنے آنڈے منہوں چھٹے تو آنڈے لے جا اپنے منہوں چھٹے میں من گیا کہ دوں نکی جائی ہے اور آج ترے ہوں اس لے دے سمجھے تری جدن سمجھے منہوں بھی سر چو کانہ پہ گیا سو اے نہ دیکھو ان کے مشکل کی داندھی ہے اگر دشمن کون ہے دشمن دا مطلب یہ نہیں کی کوئی آدمی دشمن دا مطلب یہ سمسیاں کی داندھی ہے کوئی بھی سمسیاں چاہے جننی مرجی بڑی ہوئے کدھی ہار نہ منو بلکہ اپنی ہمت اپنے حوصل لے سمسیاں تو بھی بڑا کر لو کہ میری ہمت ایسی ہے میری جد ایسی ہے میرا جنون ایسا ہے کہ میں جاتا مروں گا یا پھر مشکل دا حل کروں گا ہار مننے نہ رہے چھو میں نہیں ہوں کہندے محنت ایسی کرو محنت ایسی کرو کہ جو آج تمہارا مزاک اڑا رہے ہیں جو آج تمہارا مزاک اڑا رہے ہیں وہ تمہاری جد اور جنون دیکھ کر تمہاری کامیابی کی دعائیں کریں محنت ایسا دی کرو کہتا دی کہ جدو محنت کرو ایتا دی محنت کرو انہیں لگن نہ کرو انہیں بشواش نہ کرو کہتا ایسی کئی بار تستیدہ جدو رائٹ برادر نے کیا سی نب ایسی لوہے نوں ہوا چھوڑانا ہے تبا لوگان نے بڑا مجاک اڑایا اسی کہ لوہا بھی کدھی ہوا چھوڑتا ہے کیونکہ انہیں کیسی اسی پلین بنانا ہے اوہ دو کدھی پلین کس نے دیکھیا بھی نہیں سی پتا بھی نہیں سی کسے نوں کہ لوہا بھی اڑ سکتا ہے پر انہیں بڑنایا اسی لوگان نے کہا پاگل ہے ایتا مورک ہے جڑے اوہ کوشش کر رہے ہیں جڑی کدھی ہو ہی نہیں سکتی کہ لوہا کتا اڑے گا پر اوہ اپنی جید نہ لگے رہے اپنی ہمت نہ لگے رہے ہونس لے نہ دونی برادر لگے رہے پرہا اور پھر آخر اوہ نا دی جید اوہ نا دی زنون اوہ نا دی مینت ایسی رنگ لیائی کہ پھر آج دیکھو آج جو پلین دی کنی دنیا فیدہ لیندی ہے ایتھو بیندی ہے کوئی انگلینڈ امریکہ کنیڈا اہوں چلا جاندو بندے کی پلین کی آج بیچ بندے بیٹھے چیجہ بیٹھیاں اوڑ رہی ہیں انہوں کہتے جد اس کر کے محنت ایسے کرو پر آج بندہ گئی ہے مر یہ مشکلان دیا مر یہ پرابلم آگئی مر یہ کوئی رکاوٹ آگئی تا بندہ حمت ہار کے نراش ہو گئی وجہ تو میت تو نہیں ہونا میں نہیں کر سکنا اس لئے چڑی تو عشق شاہ لے لو ایک نکیلے چڑی اڈے وڈے تلانا مقابلہ کر سکتی ہے اور اڈے وڈے تلانا جو گھردے مجبور کر سکتی ہے اور پھر تسی کی نہیں کر سکتے تسی دا انسان ہو اشرف المخلوقات ہو تسی پر مہاتمہ نے تو شکتیاں رکھیاں ہیں تسی اسمبب کر سکتے ہو پر اوہ ہدو ہونہ جدو تانو اپنے رابطے تا اپنے آپ تے بشواش ہوئے گا کہ میں کر سکتایا کیونکہ میں نو طاقت دے نالا کام یا بھی دے نالا میرا مالک میرے آج حالاتنا تو کی انسان تھی بوڑی جی ماری یہ بماری آجا ہوئے سکتا ہو تو در جاندہ ہو تو نیرا شو کے بے جاندہ ہے ہون کسی دا ماریا سیری دوختہ ہوئے نا اتنا رونا روے گا میرا سیر میری جان لیلا نی میں تا مر جانا ہے جنہا ایک درد تو ہی ایک درد تو ہی ایک سیر درد کر رہے ہیں سوچ کہ میرے موڈے ٹھیک ہے میری اکونیا ٹھیک ہے ہاتھ پیر ٹھیک ہے پیٹ ٹھیک ہے گوڑے ٹھیک ہے باکی شریر تا ٹھیک ہے انہیں جان لیلا نی ایک سیر سمجھ لو پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ او دس پرسنٹ دی درد نو دیکھی جاندہ تو نبی پرسنٹ جیڑا شریر ٹھیک ہے کسی دہ تیان بھی کر کے شکر ہے رب دا سیری دوختہ باکی شریر تا ٹھیک ہے جو تو تیان ٹھیک وال جائے گا تو درد بھی جلدی دور ہو جائے گا کیونکہ انسان دے دوختہ کارنی یہ ہندہ ہے کہ انسان جو قول ہے او دے وارے شکر نہیں کردہ او دا نند نہیں لیندہ جو نہیں ہے او دے وارے سوچ سوچ کے شکایتہ کری جاندہ دا دکھی کوئی جاندہ نہیں دوختہ کارن کی ہو رہا ہے نیتا درہ سوچ کے دیکھو درہ بیچار کر کے دیکھو جب پچھے ہو تو دوختہ کارن کی ہے پس میرے دوختہ او دے کڑا ہے میرے کڑا ہے نہیں سمجھ دے ہو کہ نہیں جس لئے ایسی دیکھ گل کما گئے کہ انسان کے دکھی ہونے کے لیے انسان کے دکھی ہونے کے لیے بیماری ضروری نہیں ہے انسان کے دکھی ہونے کے لیے کوئی بیماری ضروری نہیں ہے کسی کی خوشیفی انسان کے دکھ کا کارن بن سکتی ہے ہمیں دو جب نہیں سمجھائی کہ تو دنے دکھی ہونے باستے تو اننو کوئی بماری لگے اوہی ضروری نہیں ہے کوئی تو دنے کٹھی نمی کھڑی کر لیں نا انہاں کٹھی کر لی میں دکھی ہوں گیا انہیں کٹھی لے لی میں دکھی ہو گیا دودھے دی خوشی بھی انسان دے دکھ دا کارن بن جان دی ہون دیکھو تا نک نکیاں گلہ نو پکڑو تا انسان بینہ مطلب تو آپ ہی دکھی ہوئی جانتا ہے اور جنہاں گلہ تے سانو خوش ہونا چاہی دا انہاں گلچ ہوئی ایسی دکھی ہوئی جانتے جتنا کے ایسی ٹھیکہ ہی لیا ہندہ کے رہنے ہی دکھی ہے سمیدے ہو کہ نہیں جے او آپ نے کہیے تو ٹھیک ہوں کہ یہ نہیں ہصلو ہی کہیں کیوں ہنی ہسیاں کیوں نہیں ہسنے چاہے پانچ سال پی لا دادی مر گئی ٹھ tuvانہ خوشی کے پانچ سال پیلا اوہ مر گیا کتاا ہسلا ہے Monroe 살아 شاہے ہوں مر گیا پانچ سال پیلا اکی خوشیاں انہوں نے دے لوگی گیا گئی دیہ کھانا بھی چھٹکے پانچ سال پیلا مر یا کھانا بھی چھٹکے پانچ سال پیلا میں مر گیا نہیں یہ دوسرے نتھولال نتھولال گیا کہ ماتم تے انہوں نے بڑی مر گئی بچاری بڑی مر گئی تا ہوتھے بیٹھی آتی ہیں رو رہی ہیں بچے رو رہے ہیں اوہ بے بے میں نو نار لے جاندی کوئی کہیں کہ میں نو نار لے جاندی کلی چھٹ گئی ہیں میں نو اتھیدہ کر گئی ہیں نتھولال کے باس کرو اوہ بے بے مری ہے کوئی تاٹا سو بھاری لے سیارتے تھوڑی گئی ہے تو ہن نار لے جاندی یہ کوئی من دھوڑی گئی ہے کہ میں نو لے جاندی میں نو لے جاندی کری جاندے ہیں ان جیڑا چلا گیا انہیں تو جانے ہی ہیں تو اٹھے روننا کرنا کی ہونا ہے اس انسار کسے دے جاننا روک جاندہ ہے پر ایسی اپنی سوچ روپ تھی اٹکا کے اپنیاں آنیاں خوشیاں نو ضرور گواہ دندے ہیں اگر سوچئے کہ وہ چلا گیا میرے روننا بھی کوش نہیں ہونا روٹی خان پین چھڑڑنا کوش نہیں ہونا کیونکہ جیڑا آیا ہے اس نے جانا تا ہے ہی ہون انہوں میں رب دا پانا من کے شکر کرا تا آنالی اگلی زندگی دی تیاری کرا آنالی اگلے جیوان دی شروعات کرا کیونکہ زندگی ہمیشہ اگے ہے اس لئے جیوان جو خوشی انہوں مل دی ہے جدا ایتھی دسیاں نا کہ محنت ایسے ہی کرو کہ اتنا دی محنت کرو اگنا اپنے اندر بشواش رکھو اتنا اپنے اندر جنون رکھو کہ جیڑے آج تو انہوں برا بول رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں اوہ تواڑی ہمت تواڑا بشواش تواڑا جنون دے کے اوہ بھی کہاں کہ ربہ عدد ہی مین تو میں قدی نہیں دیکھی اس لئے انہوں کامیہ بھی دے پہلا تو مجاق سمجھی دا سی جدا چیڑی انہوں پہلا مزاق ہی سمجھا کہ سویرے سورے مجاق ہی کر رہی ہے پر جا تو دکھے ہیں سویر تو دوپیر ہو گئی نہیں رکی دوپیر تو شام ہو گئی نہیں رکی شام تو دوارا رات ہوئی سویر ہوئی نہیں رکی تب پھر اونا دے اندر کی یہ سیریس میٹر رہے ہیں سمجھ دیوک نہیں انہوں نے ایک بچہ کبھے میں ڈاکٹر بڑھنا ہے سویر نو کتاب لے کے بیٹھے اتا کنٹہ پڑھ کے بس ہون من نہیں کردہ ہون میں موائل تے گیم میں گھیڑا تب پھر کوئی دے گا ساتھ بچہ دیکھا گے دن رات میند کر رہا ہے لوگ کہا گے بھائی سیریس میٹر ہے یہ ساتھ دیو جنہ ہو سکتا ہے کیونکہ واقعی کچھ بڑھنا چاندہ ہے ہون جے دے اندر واقعی نا میند کرندی لگن ہون دی ہے او دے اندر لی کوالٹی باہر ہوئی ضرور آندی تجھنا میند کرنو تیار نہیں ہے جیدہ ایسی کہی وار کہی دے بندہ کہندہ تا ہے ربا میں نو تندرستی دے سفلتا دے تدرہ ہون گوھر کندی گل ہے کہ ایسی کہندے تاں تندرستی دے کامیابی دے سفلتا دے سانو تاکی اور اب لے کے بیٹھا ہے روک کے بیٹھا ہے کہ میں نہیں دے نہیں کہ جڑا ہون کو منگے دے ملنی ہے اور اب کہندہ میں تاں تیری واسطے کامیابی رکھی ہوئی ہے سفلتا رکھی ہوئی ہے میند کر کے پہنچنا تاں تینہی پہنا ہے جیدہ کوئی کہے ربا میں نو ماؤنٹ ایب رہستے پہ جا دے رب نے کہا میں ماؤنٹ ایب رہستے چوٹی دے پہنچنا چاں دا ہاں تو رب نے کہنا میں ماؤنٹ ایب رہستے چوٹی بھی رکھی ہے تینہو بھی رکھیا ہے ہون بس جڑی دوری ہے نا دونہ دے پہتر میاں اور ساہس بشواش میند تنا پوری تینہو کرنی پہنی ہیں باقی ہاں تری ہفاظت کرنے واسطے میں تیرے ناڑا جیدہ کوئی بچہ کا بھی ڈیڈی میں موٹر سائیکل سکھنا ہے تا ڈیڈی یہ نہیں کہن دا بے جا میرے پچھے میں چلا کے لے جان دا ہاں تو بھر تینہو کی دانا ہے اور ڈیڈی کہن دا میند تینہو کرنی پہنی ہے سکھنا تینہو پہنی ہے پر میں تیرے پچھے بے کے سہتہ کروں گا کہ تیرے کہتے ساٹھ چوٹ نا لگے جا سائیکل دی گال کر لیے کہ بچہ سائیکل چلانا سکھتا ہے تا باپ مگروں پکڑ جے رکھتا کہ نہیں تا جے بچہ کہوے ڈیڈی میں سائیکل چلانا سکھنا ہے پر میں نو ساٹھ تو ڈر لائے تھا توں ہی چلا دے تا بے ڈیڈی کہوے بے جا مگر پھر پھر تا ساری زندگی ڈیڈی چلائے گا بچہ تھا پاہ جے نکمہ ہی رہ جائے گا چلائی نہیں پائے گا پر جے بچے نے سکھنا ہے تا کرم بھی بچے نو کرنا پہنا میند تبھی انو کرنی پہنی ہے بشواش رکھنا پہنا ہے کہ میں نو سمالنالا میرا مالک میرے یہ میں نو اتے بشواش ہا تھا میں نو گرن نہیں دن دا وہ میری ہر جگہ حفاظت کرے گا ہر جگہ میری شرکشہ کرے گا پر گلتہ بشواش دی ہے نا یہ دے تھر میند دی ایک کڑنا دسنا چاہاں گے تو انو کر میند میں تو انو سارے نو پتا ہے کہ جدوں سیتا دا حرن ہو گیا تا رام شیتا دی تلاش میں چل بند بند کمرے ہے تا پھر کہتے نال ملاقات کا تو ہیو نا دی کہندے پہنچے سگریب دے راج چھے حالانکہ اس میں لے والی دا راج اسی ہوتھے سگریب لوگ کے رہ رہے آسی جنگلان چھے اور ہنو مان نو پیجیا کہ جاوی دو راج کمار ہے کوئی سنیاسی ہے کہتے دیکھی والی دے گپت چرتانی تا ہنو مان جدو گیا گلوات ہوئی نا پھر ہنو مان نو پتا لگا کہ یہ یودیا دے راج کمار ہے شری رام تا پھر کہندے ہنو مان نے اپنا اصلی روپ دکھایا اور ایک کندے تے رام نو بٹھایا دو جے کندے تے لکشمن نو اور پھر لے کے سگریب دے کل پہنچے انہیں تھے تصویر دیکھئے نا تو اسی ہنو مان دی ایک کندے تے رام ہے اور دو جے کندے تے لکشمن یہ دا مطلب کی ہے کہ انسان دے جیونچ میں ایسی کسے منزل تک پہنچنا ہے نا تا پہلی گل سانو بھی اپنے جیون نو ایسا بنانا چاہی دے کہ ایک ساڑا بشواش اپنے رام تے پرماتما پربو تے ہونا چاہی دے ہے ایک طرف میرے رام دا بشواش پربو دا بشواش ہے تا دو جی نظر ساڑی لکشمن یعنی لکشتے ہونا چاہی دی ہے کہ او لکشنوں میں پا کے رہنا ہے اور مینو لکش منزل ضرور ملے گی کیونکہ مینو کام یا بھی دے نا میرا مالک میرا رام میرے نار ایک اشارہ ہے کیونکہ کچھ اشارے ہوں دے کتھاما دے اندر جینا نو ایسی سمجھنا ہے پر آج انسان کہن دا پربو میتے کرپا کر مینو داعت ملے چیز ملے یا میں ایتھے جانا چاہی دا پر منزل دا مینو پتا نہیں میں جانا یہ لکشنہ ہو میں تا پہنچا ہے کتنا تیرا سوچ کے دیکھنا سارے آنے اس کر کے کام یا بھی لیند واسطے سانو اپنے رب تے پروساوی ہونا چاہی دا تا ساڑا لکش بھی سپشٹ ہونا چاہی دا کہ میں حاصل کی کرنا چاہی دا میں پہنچنا کتھیں چاہی دا ہاں تا پھر انسان نو پرماتمہ دی رحمت لے کے بھی ضرور جان دی ہے پھر آج یہ جتو سگریبنال ملاقات ہوئی تہتے تھوڑا یہ انہوں سمجھنا کہ جتو سگریبنال ملاقات ہوئی تا ساری سگریبنے اپنی کہانی دیسی کہ اس طرح میرے پرابالی نے میرا راجوی ہڑپ لیا میرا حق ہڑپ لیا اور میں نو میل تو باہر کر دیتا اور میں در در تکے کھا رہے ہیں اور میں کئی بار انہوں نے جو تکر اندھی کوشش کی تھی پر میری ہر بار ہار ہوئی کیونکہ بارلی نو بردان ہے کہ جیڑا ہوتے سمجھنے آئے گا ہوتے ادھی شکتی ہوتے اندر چلی جائے گا اس لئے انہوں کو ہرا نہیں سکتا اس لئے رام نے کیا فکر نہ کر سگریبنے میں ترے نار انہوں نے دیکھو اتھے بھی ایک گل سمجھ نہیں ہے کہ اگے ادھر سگریب جنا کمزور ہے اندر بارلی جو طاقتور ہے پر ہون رام نے جدو کیا کہ سگریب بے شک بارلی جنا مرجی بلشالی پر درندی لوڑ نہیں ہے کیونکہ ہون میں کی کیا تیرے نارا تو چل جو دواستے للکار جو دواستے للکار انہوں نے بلشالی میں انہوں مار دے گا فکر نہ کر تو للکار انہوں جا کے بشواش کر بشواش ہے تا جان للکارا مار میں ترے نارا کہ اندر رام دی گل لوں من کے جدو سگریب گیا کیونکہ رام نے کیا سی میں پیٹ دے پچھے کھڑ کے بار کروں گا اس تے بس تو للکار کے انہوں باہر لیا مدان چلیا انہوں تا سگریب نے جدو للکار یا مدان چلیا اندھا تا انہوں نے شکل انہیں مل دی سی کہ رام سمجھے نہیں پائے کہ سگریب کو انہوں نے تا بالی کو انہوں نے تیر مارا کے دے اور ادھر بالی جدو سگریب نا لڑ رہا سی تا لڑ دیا لڑ دیا سگریب تا برا حال کر دیتا کیونکہ سگریب ہوتے سمجھے کمزور سی تا بچہ اور روک گے پہل وہاں طاقت ہوتے اندر بردان سی کہ اگلے دی شکتی مل جان دی سی انہوں اس کر کے بڑا برا حال کی تا سگریب تا سگریب کہی جب رام کتے تیر کیوں نہیں مار دے میری سہتہ کیوں نہیں کر دے میں مر گئے پھر جدو دیکھیا ہوا آئی میرا تیر تا سگریب جان ہو جا کے دوڑیا چنگی مار پہ ہی مر دوڑیا جدو دوڑ کے گفج لکیا تا اس ویلے رام ہوتے کو پہنچے تا سگریب نے کیا مار رہی تو ہی چنگا نہیں کی تا میں دیکھو کہ نہیں مار کھاتی تو اٹھے دے بشواش کر کے تا رام کہن دے پھائی میں تا سہتہ واسطے تیار سی پر کنفیوزن ہے سی کہ تیری اور بالی دی شکل ہی نہیں مل دی سی کہ میں پہچانی نہیں پایا کہ تیر چلانا کہتے ہیں یہ مار دن دا تیرے لگ جان دا پھر انہوں سمجھنا ذرا ساریہ نے انہوں نے کہا ایک بار پھر ایک بار پھر تو جانا ہے اور للکار نہ ہے اسنو دوبارہ کچھ دنہ بعد جدو تری حالت تھوڑی ٹھیک ہون دیئے جانا ہے وہ کہن دا مارے پھر کی ہوئے گا وہ کہن دے لے ایسی تیرے گلچے کا ہار پاماگے کی پاماگے ہار جدو ہار تیرے گلچ ہوئے گا تا تہچان لماگے کہ اے ساڑا سگریب ہے تا بار اتے کرنا ہے کہ اندے پھر اوڈا انت ہوئے گا اور واقعے کچھ دنہ بعد جدو پھر للکاریا والی آیا اور جدو ہار گلچ سگریب دے پایا اور جنگ واسطے گیا تا رام نے پچھے انشانہ کھچ کے تیر ماریا اور والی دا انت ہو گیا اور ایتے سمجھنا ہے کہانی تو انہوں کیوں دا سریں ایسی کیونکہ دے پچھلے راج نو تھوڑا سمجھنا ہے کہ تے گالے بشواش دی کہ دی بشواش دی گالے سمرپن دی کیونکہ سگریب نو پتا سی بالی بہت زیادہ شکتی شالی ہے پر پھر بھی لڑن گیا کہ دے پروسے رام دے پروسے کہ میں کلہ نہیں ہاں کیونکہ میری سہتہ کرنا لہا میرا رام میرا مالک میرے ہون ایک آل سمجھ نہیں کہ انسان دے سمجھے پروبلم جڈی مرجی بڑی ہووے پرشانی جڈی مرجی بڑی ہووے اوہ کلہ نہیں ہونا پرشانیاں لڑ سکتا کیونکہ کلہ پہلا تا کھڑے ہون دی ہمتیں نہیں ہوئے گی کہ میں پرشانی سمجھے کھڑا ہوں پر جدو انہوں پتا لگ جاوے کہ کوئی طاقت ہے میری رکشہ کرن والی کوئی طاقت ہے مینوں بچان والی اوہ میرا بھی مالک ہے میرا کوئی رام ہے کہ جیڑا میری مشکل میں جی سہتہ کرے گا تو پھر ہی بندہ ہمت کردہ مسیوت دا سامنا کرن دی پھر ہی بندہ ٹکر لین دی ہمت کردہ ہے سمجھے دیوک نہیں اور ایک گلدہ جواب دینا سن کہ آپ ہی بندہ سوچ کے دیکھیں کہ جی بندے نو کیسے نو کیا جاوے نا کہ جاوے فلانے ڈھانے دار نو گلی گھڑ دے گھڑ دے گا بندہ تا جی پتا ہوئے انہوں کہ پچھے ایم ایل اے میرا چاچا ہے میرا ماما ہے میرا تایا یا میرا رشتے دار ہے تا پھر بندے نو ایک ایسامی دا میدہ ایس ایس پی نو دبکہ مار دوں لیکن پتا پچھے کوئی طاقت ہے یہ اوہ دے دمتے ہی بندہ سمڑے کسے طاقتنا مقابلہ کرنو تیار ہوندہ ہے انہوں ایتھیں بھی ایتھیں ہیں آج اس ساکھی تو ایسی بھی سمجھنا ہے کہ اگر تو ہڑے جی بندھ بھی کوئی مسیوت آوے نا تا پھر اپنا لنک اپنا تعلق اپنے مالکنا جوڑ کے رکھو اپنے مالکنا یاری لا کے رکھو تاکہ کل نو کوئی مسیوتہ روپی بالی سمڑے آوے بھی تیسی ڈریے نا بلکہ للکارہ ماری آوے بالی آوے دکھا دے بالی آ سمڑے کل مقابلہ کیونکہ میری سہتہ کرنو میرا مالک میرے میں نو کامیابی دینو میرا مالک میرے میں نو سفلتہ دینو میرا مالک میرے انہوں کے انہیں نیڈرتا نا زندگی جیڑی پر آج انسان نو پتا ہے اپنے رام اپنے مالک اپنے پربودی خاتر تا میں کش کر دا نہیں نہ کوئی سیوا نہ کوئی سمرن نہ کوئی دانپون نہ کوئی اچھائی سارا ٹائم تھا میں بس دنیا نو دہی جاندہ جیڑا ٹائم انہوں یاد کرن دا ہوں میں نندیا چگلی ویچ دو جیان یہ گلہ کرن دا یا ٹی وی دیکھن یا ہور کمما جی گواہ دن دا ہوں میری یاری یہ رام نا پرمات مانال نہیں ہے تو انہیں سہتہ میری کتا کرنی ہے جی میں نو پتا ہے میں انہوں نے یاری لائی ہے اپنے بشواش دی تارو دینا جوڑی ہے تو پھر میں نو کسے مصیبتو ڈرن دی لوڑ نہیں کیونکہ میری سہتہ کرنی میں نو پتا پھر میری ناڑ ہے وہ میری ہار نہیں کدھی ہون دے گا بے شک میں کمزور ہاں بے شک میں کمزور ہاں پر جیڑا میرے پچھے کھڑا ہے نا وہ کمزور نہیں ہے بڑی تو بڑی مصیبت نو اتنا حل کر سکتا ہے بالی نو یقین اپنے سگریب نو یقین سی بالی بشاک بل شالی سی پر کے دے جکین تے گیا رام دے جکین تے اور ایتھے بھی کم آگے پہلنا دکھو ہار ہوئی پہلی بار مار کھا کے آ گیا تو اس لئے بالی دا بشواش نہیں ٹھوٹا نیتا بالی کہن دا مارے ہونی میں بشواش کرنا تو آڈے تے پہلی بار تو آڈے کھانتے گیا مرنو بچیاں میں نہیں جاندہ دوارا پھر بالی تی جت ہونی سی اپنے سگریب دی جت ہونی سی پھر پھر کشکندہ دا راج ملنا سی اوہ راج نہیں ملنا سی اگر وہ بشواش نہ کر دا پر انہا رام دی گل نو سمجھیا کہ ٹھیک ہے پہلی پہلی ہار ہو گئی تھوڑا یہ کنفیوزن سی پر انہا حل کر دیتی انہاں آ پالا ہار انہے تھے پھر کام آگے ہار گل چپایا تو ہار دا مطلب کی سی فلان دے ہار دی گل نہیں سی وہ ہار سی کہ لاؤ مارج میں اپنے اپنے تو آڈے تے ہار دیتا سمار پڑ کر دیتا کہ انہے مرشد کے ہار جو ستگو رگ کے ہار جو دنیا کو جتنا ہے گروہ کے ہار نا تینہ ہی ہے کیونکہ یہ دنیا کے سرچ اٹھا کے چلنا ہے گروہ کے سرچ کھانا گروہ کے سرٹ اٹھا کے چلتا پھر ہنکاری ہی ہے اور ہنکاریاں دا حالتا پھر کی ہونتا ہے ہوئے نام بر وے نشان کیسے کیسے جمیہ کھا گئی نوجوان پھر تا بڑے بڑے نام بر وی مٹی چلے گے جدہ دسیاں نا مٹی یہ تے مٹی رہنا پھر کادی بلے بلے اوہ اج مٹی دے اتھے بیٹھا کل مٹی دے کادی بلے بلے جب یہ آئے مٹی یہ دو مٹی دو پیدا ہوئے مٹی دے مل جانا ہے یہ لہے ہنکار نہیں کرنا بلکہ سمیدار انسان اس مارگ نو چوندہ ہے اوہ دے مل جڑدہ ہے تا ہی تا عرجن نو پتا سی کہ میں لکھان دی سینہ بھی شری کرشن دی لے لئی تو سینہ منو جتا نہیں سکتی جو کلے شری کرشن نے کر دینا اس لئی جو کرشن دا ساتھ ملیا تا عرجن نے کیا جوانگتا میں جت لئی کیونکہ منو ساتھ مل گیا اس لئے ایک انسان دے اندر بھی بشواش ہونا چاہیدہ ہے رام نے بالدی دے گلچہ ہار پایا ہار دا مطلب سمارپن میں ہار دیتا اپنے آپ نے سمی دیوک نہیں جدا میزامو دین اولیہ نو دیکھ کے امیر خسرو نے لکھیا سی کہ پی آری میں چو سڑ کھلوں کھلوں پی آ کے سنگ جرا گار کرنا کہ جو جیتی موہ پی آ ملیں گے ہاری تو پی کے سنگ وہ کہن دی میں کھیل کھلنا پر پی آ دے نال کھلنا ہے اور پیس لائے کوئی کرنا ہے یہ میں جت گیاں تسی میرے تا جی تسی جت گیاں میں تو اڈا کہن دے گلتا بھی وہی ہے نا چاہے ہو جتن چاہے میں جتن فائدہ تھا میرا یہ ہونا میں جت گیاں پیاں ملیں گے ہاری تو پی کے سنگ کہ ہار گئی تو ہو دی ہو گئی انہوں کہتے سمارپن کہ جدو سمارپن کر دن دے کہ لے میں تیرے عشق دا تیرے بشواج دا ہار گلج پا لیا ہون میں ہار دیتا اپنے آپنے تیرے چرنج ہو گیا میں تیرا تا جدو انسان ہار گلج پا لیندہ ہے یعنی سمارپن کر دن دا ہے تا پھر بشاک رام نظر نان پر ماتما نظر ناوے او دی رحمت دا تیر آن دا اور انسان دیا ساریاں مشکلہ نو ختم کر دا چلا جان دا ہے جرا سمجھنا ساریاں نے کیونکہ رام نظر نہیں آ رہے سی کسے نو اس لے پیڑ دے بچھے لکے ہوئے سی پر سگریو بالی نا لڑ رہیا سی تیر آیا اور آگے بالی روپی شترنو ختم کر گیا ادنی تو اڈے جیونج کوئی مشکل آوے کوئی پرشانی آوے بس اپنے مالک نو سپرپن کرو کہ مالک میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرہ میں تیرہ یا اور ہر جگہ میری رکشہ بھی تو ہی کرنی ہے میں نو کامیابی بھی تو ہی دینی ہے جدو اے بشواشنل انسان چلدا ہے تا پھر او بشواشنل انسان دا کی کردا ہے کہ پھر انسان دے سمجھے جڑا مرجی بڑا دشمن ہوئے او دی رحمت دا تیر آندا ہے تو انسان دے سارے دشمنے نو ختم کردا چلا جاندا دشمن یعنی ساریاں مشکل آنو ساریاں پرشانیاں نو یا جی کوئی بیماری روپی دشمن کھڑا ہے تا سمرپن کرو جنو اپنے اس مالک دے نال دیکھو دی رحمت آئے گی بیماریاں روپی شترون نو ختم کر دی جائے گی یا جی تسی کسے کامیابی نو حاصل کرنا چاندے پرشانی کھڑی ہے تو بشواشنا یاد کرو اپنے مالک نو او دی رحمت آئے گی تو آنیاں مشکلہ نو دور کردی چلی جائے گی اور تو آنو منجل آسانی نا مل جائے گی جو تسی پانا چاندے ہو سامجھ رہو کنی ساری گر اس لئے گلتا بشواش دی ہے اس لئے اگر جیونج دوک خوابے مسیوت آوے پھر اتنے بشواش رکھنا پر سمریو نے رام دے بچناتے رکھیا تو آنو راج مل گیا ایسی بھی اپنے مالک دے بچناتے بشواش رکھاں گے تو سرنو بھی جیونج خوشیاں ضرور ملنے گیاں کامیابی ضرور ملے گی سفلتا ضرور ملے گی کیونکہ گلتا دی ہے پیار اور بشواش دی اس لئے اپنے اندر یقین رکھنے والا بڑی تو بڑی منزل نو پا لیند اس لئے ایسی اتھے کہہ رہے ہیں کہ زندگی بہت خوب صورت ہے اسے ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے اگر سمجھ لیا تو خدا مل جائے گا نہیں تو یہ شیطان کی مورت ہے یہ تب یہ شیطان ہی ہے ایسی شیطان نو بھی اپنے اندروں پرگڑ کر سکتے جدہ سمجھ لے کہ خوبصورت پتھر ہے ہون بنانو والا دی سوچ ہے وہ پتھر چپکوانو بھی بنا سکتا تو شیطان نو بھی بنا سکتا ہے کیونکہ بنانو والا دی پتھر بنا دیتا ہون جدہ دی ہو دی سوچ ہوئے گی اندر تصویر ہوئے گی کیونکہ مورتی کار دے تصویر جدہ دی اندر ہندی نا جدہ ایسی ایک بھویکہ نان جی دی اور انہوں نے گروہ سوامی رام کرشن پرمہنسی دی ایک ساکھی دسی دی ہے کہ ایک دن بھویکہ نان اپنے گرو دے نال جا رہے ہیں تو تھک مورتی کار ایک مورتی کار رہی ہے تا جدو مورتی کار دا دیکھے تا اس لئے رام کرشن بھویکہ ناندنوں کو سمجھانا سی اس لئے انہوں نے نال لے کے مورتی کار کو چلے گئے اور مورتی کار میں جا کے سامنے پوچھ دے ہے کہ ایک علاقار اے مورتی کار کی دی مورتی بنا رہے ہیں انہوں نے کیا جی میں بھگوان دی مورتی بنا رہے ہیں کہنے دے کینی تصویر ہے بھگوان دی تصویر کی رہی ہے جی دے دیکھ کے بنا رہے ہیں تا اس پر لے انہوں نے کیا کہ باہر کوئی تصویر نہیں ہے وہ تصویر میری سوچ اندر ہے میں اکھا بند کر کے پہلا سوچتا ہوں پھر میں تھے انہوں بناتا ہوں جدہ انہوں فرض کرو تو اڈے بورے کاغذ دیتا جاوے کلم دیتی جاوے تھوڑی جی بھی ڈرائنگ دی نالج ہے انہوں کیا جاوے فولدی تصویر بنا تو انہوں کی کرنا پھر اکھا بند کر کے سوچنا میں کڑے فولدی بنا گلاب دی بنانی ہے کڑی بنانی ہے پھر اکھا بند کر کے نظر آن دی پھر نال لیا لائنہ کھچنیاں شروع کر دی ادھر لائنہ کھچتے ہیں ادھر لائنہ کھچتے ہیں ادھر لائنہ کھچتے ہیں ایمج یہ اندر چل دی ہے چل دی ہے کہ نہیں میتا ادھر بندہ کھچ لائنہ کھچے نہیں سکتا ہون جدو انہیں کیا جی اے سوچ میری اندر ہے وہ مورتی میری اندر ہے اور جو میری اندر سوچ ہے وہ ہی بار ایتھے پرگٹ ہو رہی ہے رام کرشن پرمہنگ سے مسکر آئے کہ اندھر بیوکا ناندھ سمجھیا کش بیوکا ناندھ کہ اندھر مارا ہی بہت بڑا سبھ سمجھ لیا گرو دیو کہ اندھر کی سمجھیا پھر وہ کہ اندھر ساٹھی زندگی بھی یہ پتھر دیتا رہی ہے جیسی ساٹھی سوچ ہونی ہے بیسیاں ساٹھی آتھا ہونیاں ہے اور جیسی ساٹھی آتھا دی ساٹھ ساٹھے جیوان دے پتھر تے پہنی ہے بیسا ہی ساڈا آکار بندہ چلا جانا ہے اس لئے چیک کرو کہ ساٹھی سوچ کتنا دی ہے سوچ بری آتھا برییاں آتھا برییاں تا زندگی بری سوچ اچھی عادت اچھی عادت اچھی تا زندگی کی بندی ہے پھر جواب دے دیو اچھی بندی ہے اس لئے پہلی گالتا ہے یہ بھی گالت کم آگے یہ زندگی یہ جیوان زندگی تو سب کو ملتی ہے مگر جلہا ہم گوھر کرنا زندگی تو سب کو ملتی ہے مگر سب کو جینہ کہاں آتا ہے زندگی تو سب کو ملتی ہے مگر سب کو جینہ کہاں آتا ہے اوہ ساج تو کوئی بھی کھرید سکتا ہے مگر جس کو سمجھ ہوتی ہے سور تو وہی بجاتا ہے ساج تا تسیہی خرید لیاوں گے ہرمونیم خرید گئے پچیس ہوتا پر جے بجانے نہ ہوئے سمجھے نہ ہوئے تاہیمی پہن پہنے گری جانی پھر گوانڈیاں نگنا بندگر سردو ہلا پیا ان بچے رو ٹول کی لے دیو ٹول کی کنے دی آئے گی چار پانسو پندرہ سو ہزار دی پر جے بجانی نہ آئے گی اے تھپ 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 کرے گا بندگر سردو ہلا پیا سو سائی تو کوئی بھی خرید سکتا ہے مگر جس کو سمجھ ہوتی ہے سور تو وہی بجاتا ہے پر جے نو سمجھ ہوتی ہے سال بجان دی نہ سور تو وہی گڑے گا اچھا سور جے نو تبلے دی سمجھ ہے ہون جلا گار کرو آج کیا جاندہ نا جاکر حسین بہت بڑے تبلہ بادک مہان کیا جاندہ انہوں تو انہوں نے کی کیتا کی انہوں نے صرف تبلہ بجایا تبلہ بجایا نا کوئی تبلہ بجانا بڑی گل نہیں ہے پر تبلہ بجایا انہی بار بجایا انہا بڑیا بجایا بجان دے گے پریکٹس کر دے گے کر دے گے انہا بڑیا بجایا کہ اوہو مہان ہو گئے کہ لہاں بھی مہان کلا کر انہوں نے سیکھن دے ہری پرشاچ ورسیہ جی بانسری بادک کے ساٹھے انڈیا دے بہت مشہور انہوں نے کی کی تے کہ بانسری تا راستے تورن فیر نالا نا ایک بچہ بھی بھی آ لاندہ ہے بانسری بجانی کوئی بڑی گل نہیں ہے بانسری بجانی کوئی بڑی گل نہیں ہے پر انہی میڈت نہ بجائی انہی پریکٹس کیتی اتنا بجائی اتنا بجائی بجاندے چلے گے میڈت کردے چلے گے اتنا دے بڑیا سور کٹے گے بہت سری بے جو مہان ہو گئے آج دنیا تے انہوں نے نام ہے یا دودھیا لفظہ نہیں کہ یہ سچ انتدور کرنے کی کیتا سی بلہ ہی کھیلے آنا بیٹنگیں کیتی بیٹنگی جاتھ اسی دیکھو گڑی آج بچے بھی کر دے کہ نہ مہان کام کیتا کوئی مہان کام سی بیٹنگ کرنا پر نہیں انہی وار کیتا اور انہا اچھا کیتا کہ ماسٹر بلاسٹر بن گئے دنیا نے کہا مہان بلے واج چو کہنا مطلب کام صدار نہیں ہوندے ہے کام چھوٹے چھوٹے ہوندے ہے پر جدو ایسی ہونا نو کر دیا کر دیا انہیں بڑیاں ٹنگنا کرنا شروع کر دندے تو وہی کام سا نو مہان بنا دندہ ہے اس لئے گال لے کام دی گال لے کہ کام ایسی کنہ بڑیاں کر دے ہیں کیونکہ بڑیاں کام کری جاؤ تو چھوٹا کام صدار نہیں کام بھی سا نو مہان تا دی وہ چاہی تک لے جے گا ایک کوئی بھی لے لو تو سے چاہے تسی کسی ہیرو دی کارل کر لوگے فلما چیکنگ کرنے کو بڑی کارل پر ایکٹنگ انہی بڑیاں کارنے جانے کہ انہیں مہان کلا کر سمی دیوک نہیں مائیکل اینجلو نو مہان مورتی کار کے آ جانتا تھا مورتی کار تھا آج سڑکا تھا بڑے بیٹھے ہوندے ہیں دیکھے نا مورتیاں رکھ کے روڑا تھا کہ یہ بڑا بیٹھے ہوندے ہیں پر انہوں کوئی مہان نہیں کہندہ پر مائیکل اینجلو انہیں مہان مورتی کار کے آج جو نا دی مورتی خرید نہیں ہوگا تو مل دی نہیں ہے لکھا ڈالر دے کے بھی کیونکہ کار دیکھا نو چھوٹ چھوٹے ہوندے صدار نہیں ہوندے ہیں پر جو تو کردہ کردہ بندہ پرفیٹ ہو جاندہ نا انہوں ادھنا کردہ کہ انہوں نے ورگہ اور کوئی کاری نہ سکے پھر مہان تاندھی ہے اس کر کے زندگی تو سب کو ملتی ہے مگر سب کو جینا کہاں آتا ہے انجھے تو انگوش ہے زندگی ہے تو آڈی زندگی زندگی ہے کی سواں سے لینہ ہی زندگی ہے روٹی کھانا ہی زندگی ہے سون لیا جگنے ہی زندگی ہے یہ اہی زندگی ہے تو پھر پشو پانچیاں دی بھی ہے وہ بھی جاگ دے ہے سون دے ہے کھانا کھان دے ہے بچے نو پاڑ لیندے گاؤں بھی دو تو پلندی اپنے بچے نو چڑی بھی دانا لیا کے پادن دی ہے جی انہا کام تُس ہی کر رہے ہو پھر کار دی زندگی ہی فرق ہے اے زندگی دیکھو کہ میں مہانتا بڑا کرم کی کر رہے ہیں میں اچھا کرم کی کر رہے ہیں اگر میری زندگی ہے پر میں لڑائیاں چگڑیاں بچے گزار رہے ہیں نندیاں چوکلی بچے گوا آ رہے ہیں میری زندگی کہا دی پھر تا جانوران دی زندگی میرنو چنگی ہے اپنے پریوار نو پال دے ہے دانے چوک دے ہے کھان دے ہے پیٹ پار دے پر کسے دی نندیاں تا نہیں کر دے کسے چگڑا تا نہیں کر دے کسے دا کار تا نہیں برباد کر دے پھر تا ساڑے نو چنگی زندگی جانور جی رہے ہیں پر ساٹھی چنگی زندگی قدو ہے جتو جیون جیسی کوش اچھا کر آگے جیتنا سماج نو اچھا ملے جیتا شریق رشن نے کہا نا ہے ارجن کالے ناغ سے بھی جیدہ خطرناک ہوتا ہے کالے من والا انسان کیونکہ کالے ناغ کا جہر سماج کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بری سوچ والا انسان پہنچاتا ہے یہ شریق رشن دے بچے ہیں وہ کہندے کالے ناغ تو بھی جاڑا خطرناک ہوندہ کالے کیونکہ ناغ نو دیکھ کے بندہ ہشے آرہ ہو جاندہ دے جیدہ من کالا ہوئے وہ تاہوشے آردھ ہوندہ بھی موقع نے دن دا پیٹھ بچے شریق مار کے دور جاندہ ہے اور اے بھی کیا کہ کالے ناغ کا جہر سماج کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا کہ کالے ناغ کا جہر سنسارت ہے بندے دی موت ہر جگہ کالے ناغ نالی ہو رہی ہے اوہ کتے بیرلا ہے ہیار لکھا جو کوئی اک دو مردے انہیں سپ دے جہر نال پر جیدہ من دی برای ہے دل دیکھوئے کہ بری سوچ بلا انسان کنیا نو مار دن دا ہے ہٹلر نے کنیا مارے لکھائی مار دتے ہٹلر نے کیونکہ سوچ ہو دی بری سے برا انسان تاں پورے سماج نوی ختم کر دن دا ہے کیونکہ بری سوچ ہے انہا کرمی ہوتا اور سپ جائے گا کسے کارچے فرض کرو وہ بھی ادھر ڈنگ نہیں مار دا کسے پیر رکھو گیا کوئی چھیڑے گا تیکنہ ڈنگ مار دے گا پر بری سوچ بلا انسان وہ اتنا کرچے چوری کرے گا تھگی کرے گا کہ ہر دین زندگی برواد کر دائے گا سمجھ آ رہی کہ نہیں اس کر کے گروہ رہ براندے وچنا چیش آ رہے ہوں دے کہ سمجھو اپنی زندگی نو کچھ اچھا کرنواستے دنیا تیس ہی آئے ہیں اس کر کے ادنا دی زندگی بناو کہ اچھو خوشیاں دا سنگیت نکلے اچھو کوئی اچھا سنگیت نکلے انہیں تھے بھی بیٹھے ہو نا ادنا اٹھنا ادنا بیٹھنا ادنا گل کرنی کے اگلے نو تو انہوں مل کے خوشی ہو گئے یہ نہیں کہ کوری ہے بٹ کے دیکھو اگلہ کبھی بندہ کتنا ہے کیونکہ آج ہندہ کی یہ آج بندہ اپنی کرنی نالی ثابت کر دندا کہ میری اندر پیار ہے جا میری اندر جہر پریا ہویا ہے کیونکہ جے جے اندر گسے دا جہر ہے نا مڑی گل تری ہمت کی دن پتا میں کون ہے پتا بھائی تو مٹی ہے تو مٹی جے جانا اور کی ہیں تو سمجھ رہنا سارے ہیں کیونکہ انسان اپنے نا جت مارجی سٹیج تے ویدہ مان نہ کرے ہنکار نہ کرے کدی بھی یہ گل ہمیشہ یاد رکھنا کیونکہ سب تو بڑی طاقت جیڑا اٹھا سکتا اور گراؤ بھی سکتا ہے اس کر کے کہندے اس مالک دے کہ ہمیشہ شکر کریے کہ جس طرح یہ سگریب کہندہ میری جت ہے تبہ ہنکار ہونا سی اور ہونا کیا جت میری نہیں ہے یہ میرے رام دی جت ہے اس طرح ہی سمجھنا ہے سی بھی کہ انسان نو مالک جت سے بھی مقامتے لے جاوے کدی مان چاہ کے اے نا کو میں بہتر تا باقی سارے میرے سامنے ہی کوش نہیں مندہ ہی انہوں کوش نہیں ترابہ کہندہ اتنا ہنکار نہ کریں کیونکہ تین نو چڑھا یہاں چڑھا آنڑا میں یہاں تا جے توں ہنکار کرے گا گرنا بھی بڑی بری طرح ہے کیونکہ جن نی زیادہ اچھائیتے ہوں گا تو گردہ تا سٹوی انہیں لگ دی اس لئے اپنے مالک تو کیونکہ ڈوری ہوتی ہاتھ ہے چاہے جتا پتانگ دی دور ہوندی نا تا جے پتانگ نو مانا جا میں چڑھنوالیاں اچھا تو چڑھنوالیاں میں دور کٹھنوالیاں تا پھر این این کر دی پتہ نہیں کیڑے پینا دے فس ہونی ہو تا جے ہو بے کہ میں تا صرف جریہ آیا چڑھا انڑوالیاں تھلے کھڑا ہے سامی دیوگ نہیں ایتھے تو سی بھی یہی سمجھ لو کہ میں بھی پتانگا لگیاں نے موجا ہونے لائی رکھی سوڑیاں چنگیاں یا مندیاں نیوائی رکھی سوڑیاں اور ایتھے ایوی گل کے ہی ہے کہ میری چڑی ہوئی گڑی نوں چڑھائی رکھی سوڑے کہ تیرے کرکی چڑی ہے یہ چڑی ہے تو دور نہ چڑی کیونکہ یہ تو دور چھڑ دیتی تا تھلے آن دیا ٹائم بھی نہیں لگنا پھر اس لئے اپنے یہ رحمت دی دور اپنے بشواش دی دور مالک نال اگر جوڑاں گے تو رحمت دی دور وہ فڑکے رکھے گا کہ لیا پھر میری رحمت صدا تیرے نال ہے اس لئے اپنے مالک تے بشواش رکھئے اپنے مالک تے یقین رکھئے اور یہ زندگی دیج جدہ پھر کم آگے کوئی مشکل کوئی پرابلم آوے تو ڈرنا نہیں ہے چلتا نہیں کرنی بلکہ اپنے مالک تے بشواش رکھنا ہے کہ میرا مالک میرے میں ہر مشکل دا سامنا کرنو تیارا کیونکہ میرا مالک میرے میں ہر دکھنا لڑنو تیارا کیونکہ میرا مالک میرے میں ہر مصیبت نو حران نو تیاراں کیوں کہ میں نو جتان علا میرا مالک میرے میں ہر دکھ دا انت کرن نو تیاراں کیوں کہ میں نو کام یبی دین علا میرا مالک میرے اے بشواش رکھنا آج تو سارے ڈر چڑھو چن تامہ چڑھو اگر جیون جو کوئی پرابلم نہیں ہے در ہونا ہے کہ پرابلم میری جاننا لے لائے بلکہ اے بشواش رکھو کہ ہن میں نو میرے مالک دا ساتھ مل گیا ہے ہن پرابلم مینو نہیں میں پرابلم نو ختم کرنا ہے سمجھ دے ہو کہ نہیں اے بشواش رکھنا آپ نے اندر کہ ہن میں مشکل مینو نہیں ہرائے گی بلکہ ہن میں ساتھ مل گیا اپنے مالک دا دی رحمت دا ہن میں بڑیاں بڑیاں مشکلہ نو بھی ہرانا ہے ہن لو سمجھ دے ہو کہ نہیں اس لئے آؤ اپنے اندر بشواش پیدا کریے اور ہن آخر لے بجنہ جا کہہ دیئے کہ مینو اپنے مالک دے پورا مینو اپنے مالک دے پورا میریاں چولیاں خوشیاں نال میریاں چولیاں خوشیاں نال میریاں چولیاں رحمتہ نال میریاں چولیاں رحمتہ نال میریاں چولیاں رحمتہ نال میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے میں بہت میں بہت میں بہت خوشی آگئی 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 رحمت آگئی 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 میری حمت ود گئی ود گئی ود گئی میرا بشواش ود گیا بد گیا بد گیا بد گیا بسے بشواش اور حمد روبتہ آکے رکھنا ہے تب بڑے بڑے میدان بھی تسی فتح کر دے جاؤں گے اور کدھی کوئی کمی نہیں آئے گی اور ہن اینا بچنا دن آل ہی ایسی آج دے سرسنگ دی سماپتی کرانگے اور ہم تبہ چہی اس مالک دے چرنا چرداس بینتی کرانگے کہ مالک تو انو سب نو حمد دین تاکہ دین اور تو اڈی اندر جو ڈار ہے چنتامہ ہے ایمی نراش ہو کے اداس ہو کے بیٹھے رہن دے تو اڈی نراشہ اداسی ختم ہوئے اور تو اڈی اندر جوش ہو ہمت ہو حوصلہ آوے وہ اپنی منزل پاندہ ہو جید ہو جنون آوے کہ تسی اپنے مالک دا انہا بشواش رکھو کہ اکھی تو اکھی منزل بھی تسی حسانی نہ لپا سکو اتنا بشواش ہوئے تو اڈی اندر اتنا دی ہمت ہوئے تو اڈی اندر اور مالک تو اڈیاں سب دیاں تکلیفاں دکھاں دردان پرشانیاں نو دور کرن تو اڈیاں سب دیاں چولیاں خوشیاں نو پر پور کرن آنالا ہر پل تو اڈے واسطے کامیابی سفلتا خوشیاں پریا ہوئے اہی ساڈی اسمالک دے چرنا چرداز بینٹی ہے اور انہاں انتوچ تو اڈے سب دے اندر واسطے اسمالک نو پرنام کر دیا ساڈا پرنام سو بکار کرو جائے مالکہ دے ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹر چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روارکانٹیاں شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بیس پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں جے مارکانی 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 موسیقی